السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا قَلَ عَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہر سال ربی الاول کے ماں کے اندر سکول کے اس حال میں بچوں کے حوالے سے پروگرام منقد کیا جاتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جس میں بچے اپنی عقیدت اپنا پیار اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کوئی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کوئی تقریر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے اندر الفاظ کہتا ہے ہر بھول کی اپنی خوشبہ ہوتی ہے اپنا انداز تو انشاءاللہ آج بھی اسی پروگرام کو ہم چلائیں گے تو سب سے پہلے تمام طلابہ اکرام سے و طالبات اعظام سے یہ کوئیسٹ ہے کہ یہ پروگرام بڑا برکت والا پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بالکل خموش ہو کے باتیں تو آپ سارا سال کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتی رہتے ہیں لیکن یہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں بڑے مقدس پروگرام ہوتے ہیں جن کے اندر خموشی عبادت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس کو سننا عبادت ہے خموشی کے ساتھ تو مجھے امید ہے تمام بچے اور بچیاں جو ہے پڑے غور سے تقاریر سنیں گی نہ ترسول مقبوط صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گی جو بچہ ناد کے لیے آئے گا یا تلاوت کے لیے آئے گا اس کے لیے بچے آپ نے کلیپنگ نہیں کرنی لیکن کوئی بچہ تقریر کر کے یا تقریر کے لیے بلائے جاتا ہے اور جب وہ تقریر کر کے یہاں سے رخصت ہوتا ہے اس دو دوران میں آپ نے برپور اس کو دادے تحسین دینی ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے یعنی کہ کلیپنگ کرنی ہے اس کے لیے تقریباً بارہ دفعہ آپ نے اس کے لیے وہ کلیپنگ کرنی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز طلاف دے کلام پاک کے کیا جاتا ہے طلاف دے کلام پاک کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں شعبہ حفظ القرآن سے اشنا آمیر کو کہ وہ آئیں اور آیت الرحمان سے ہمارے قلب و ازہان کو منور برمائیں شعبہ حفظ القرآن گل سے اشنا آمیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وزحاها والقمر ازا تلاها والنهار ازا تلاها واللیل ایلی اغشاها والسماء وما بناها والارز وما طحاها ونفسهم وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح منور زكاها وقد خواب منور دساها ونفسهم وما طحاها قد افلح منور برمائیں ازمبعس اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناکتا دوائی و سکیاها فاکابو فاکابوها فدمدم علیهم ربهم بزنبه فسواها ولا یخوف رکبا صدق اللہ العزیم محمد تلحاب بٹ محمد تلال بٹ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وعلى كل شيء قدیر الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ عَيُّكُمْ أَحْسَنُ أَمَلًا الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ تِنْتِبَاقَ مَا تَرَافِهَا يُنْكِرُ بُحْمَانِ مِنْ تَفَامُتُ فَنُجْعِ الْمَسَرَهَا الْتَرَابِ وَمِنْفُطُونَ ثُمَّ نُجْعِ الْمَسَرَهَا كَرْتَيْنِ يَنْقَنِبْ إِلَيْكَ الْمَسَرُ خَاسِيَا بَسَرُ خَاسِيَا وَهُوَ حَصِيرُ وَلَقَدْ ذَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِعَ وَاجْعَلْنَا وَاجْعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَدَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ الصَّعِيرُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَنَّمَ وَبِئْسَنْ مَصِيرُ صدقہ اللہ العظيم ماشاءاللہ یہ تھے محمد طلال بٹ جو آپ کے سامنے تلاوت پیش کر رہے تھے اب میں تلاوت ایک علام پاک کے لئے دعویٰ دیتا ہوں ٹی ای بی سے حافظ عبد الرحمن عشق صاحب کیوں آئیں اور تلاوت ایک علام حمید پیش حمان حافظ عبد الرحمن عشق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنُّوا النَّفْسُ مَّا قَدْمَتْ لِغَدْ وَالتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَعَنْسَاهُمْ عَنْفُسَهُمْ اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار بأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعاً متصدعاً خاشعاً متصدعاً من خشية النار وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسناء يسبح له الماء في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صَدَقْتَ يَا رُبَّ الْعَالَمِينَ جی ماشاءاللہ یہ تے حافظ عبد الرحمن مرشد ٹینت اے بی سے جو آپ کے سام اطلاع کر رہے تھے تضافت والا جو حصہ ہے ہمارا ختم ہوا ہے آپ ہمارا جو ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بیٹا ایک دو باتیں یاد دکھیں کیونکہ یہ پروگرام کافی لمبا ہو جائے گا اس لئے اس کی طوالت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے ڈائریکٹ نات جو ہے اس کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے صلاحات نے آپ نے یہ پڑھنی ڈائریکٹ آپ نے نات پڑھنی ہے اور دو اشار سے زائد آپ نے شیرنی پڑھنی ہے یہ ہوتا ہے بعض بچے پوری نات پڑھ جاتے ہیں چارچر پانچ پر اشار مشتمل ہوتا ہے اس طرح ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لگ جائے گا تو ٹائم کو بچاتے ہوئے ہر بچہ اور ہر بچی جو ہے یہ کرے گی دو کم از کم یا زیادہ سے زیادہ دو اشار پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں سکس سی سے رحمہ محمد شہباز میں تو امتی ہوں اے شاہ اے امام کر دے میرے آقاب نظر کرانا میں تو امتی ہوں اے شاہ اے امام کر دے میرے آقاب نظر کرانا میں تو بے سارا رہا ہوں دامن بھی ہے حالی میں تو بے سارا رہا ہوں دامن بھی ہے حالی نبیوں کے نبی اتنے نشان ہیں حرالی میں تو اے امام کر دے میرے آقاب نظر کرانا سارا رہا ہوں دامن بھی ہے یوں گیرا ہے آنکھا داشت مارا بجینہ میرا روح ہے بگڑی بنا دو میری تے باقی والی نبی آنکھے نبی تیری شان اینیرہ نیوت و احمدیم اشیاء احمد کر دے میرے آنکھا آپ نظر کرارا ماشاءاللہ جب بھی نات پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو ایک بھروسہ ملتا ہے اور ایک امید ملتی ہے کہ میں نے اچھی نات پڑھی ہے تو دوسرے نمبر پر ہم میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں سکس جی سے حفظہ محمود سکس جی سے حفظہ محمود تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ جو بھروسہ محمود جو بھروسہ محمود جو بھروسہ محمود رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفیٰ سے قید دو لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفیٰ سے قید کہ وہاں تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تبقو جاد والے تجھے دیتے ہوں دعائے تبقو جاد والے تجھے دیتے ہوں دعائے درمو مصطفیٰ پہ جا کے تو بجھے نہ بھول جائے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رہمتوں کے سائے جسے دے قریب جنات وہ بدی نہ دیکھ آئے ایک آپ لوگ بھول بڑی جلے جاتے ہیں بیٹا آپ نے بھول رہا نہیں ہے آپ نے ہر دفعہ جب بھی نات حکم ہونی تو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت امدہ آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا آدمیت کا غرض سما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بھول بالا کر دیا نبی علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں سیمن جی سے محنور گل کو میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد ارش برنی سے ارش برنی تک بس تیرا سر بایا ارش برنی سے ارش برنی تک بس تیرا سر بایا یہ عالم یہ شان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد رد بلا ہو گم کی دعا ہو دامن بھی دل جائے رد بلا ہو گم کی دعا ہو دامن بھی دل جائے میرے سہن کی شان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان ماشاءاللہ بہت کو اپری نائن سی سے میں بلاتا ہوں آمنہ عثمان کو آمنہ عثمان تمنہ مودتوں سے جمال مصطفی دیکھیں تمنہ مودتوں سے جمال مصطفی دیکھیں امام امام امبیاں دیکھیں حبیب کی بریاں دیکھیں حبیب کی بریاں دیکھیں وہ جن کے دم دم قدم سے سبحنے بھی روشنی بائی وہ جن کے دم دم قدم سے سبحنے بھی روشنی بائی منعور منعور کر دیا جس میں زاب و رہنما دے تھی وہ مبداحل کے عالم قادر ادن پر سلام ان پر وہ مبداحل کے عالم قادر ادن پر سلام ان پر میرے مولا یہ مقادر کے حتم انبیاء دیکھیں میرے مولا یہ مقادر کے حتم انبیاء دیکھیں کبھی ہو حسین کی محفظ کبھی ہو شوق کا منظر کبھی ہو حسین کی محفظ کبھی ہو شوق کا منظر کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھیں کبھی آنسوں کی زنجیروں میں آنسوں کی صدا دیکھیں تمنہ مہودتوں سے ہے جمال مصطفی دیکھیں تمنہ مہودتوں سے ہے جمال مصطفی دیکھیں امام الانبیاء دیکھیں حبیبے کی دیا دیکھیں امام الانبیاء دیکھیں دیکھیں نتی رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں پری نائن جی سے عشاء وسیم مصطفی مصطفی کئے مدینے والے کہیں ان کے لئے دیکھیں نماز ایسا نماز اقصہ میں جب پرہائی تو انămیاء رسول نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا در نبی پر یہ عمر بھی لیتے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا مدین والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھ پر نیسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا امام ہو تو گلام جیسا در نبی پر یہ عمر بھی لیتے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا لب جو طال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز تے جا رہے ہیں نا کوئی میرا عمل ہے ایسا نا کوئی میرا ہے کام ایسا ماشاءاللہ 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 حضور میری تو ساری کہاں وہ ہے زمدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ ہے زمدینہ کہاں میری ہستی وہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے وہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار یا رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ بہت خود وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی اب میں رسول مقبول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں نائن جی سے دعا نور میں تو حد ان کے در کی گدا ہوں اپنے آنکھا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں میرے آنسوں بہت قیمت ہیں ان سے وابستا ہے ان کی آدھیں میں وہی سے مدینہ دکھا دوں میں وہی سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا کرینا سکھا دوں روزائی پاک پیش نظر ہے روزائی پاک پیش نظر ہے سامنے میری آقا کا گھر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر رہ 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 ہے تم کو لبزوں میں کیسے بتا جنوں مجھ کو کیا دوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اپنے آقا میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پس پسر مزمدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے دل دل میں رابن بن گیا ہے رہی نینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلامی غلامانی محمد میں غلامی غلامانی محمد میں غلامانی محمد میں غلامانی محمد قابلِ پرہت میری قابلِ رشتہ میرے رشتہ میرے دل میں ہے یاد محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ گلد کیمپس سے آخری نات پیش کرنے کی مداوت میں کہا ہوں شمائم ظاہر ٹین تی ایسے شمائم ظاہر ہر وقت تصاور میں مدینہ کی گلی ہو ہر وقت تصاور میں مدینہ کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کی مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کی مسافر وہ کیسے چلے جو کہ غلامیں مدنی ہو ہر وقت تصاور میں مدینہ کی گلی ہو اور یاد دے محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش مدینہ میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینہ میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر وقت تصاور میں مدینہ کی گلی ہو اب شعبہ حفظ القرآن کی باری ہے تو شعبہ حفظ القرآن میں سے نہ ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے میں دعویٰ دیتا ہوں محمد بلال کو کہ وہ آئیں اور نہ ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں محمد بلال شعبہ حفظ القرآن بوائس جو تڑپاتی ہیں دل میرا وہ صورت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہیں دل میرا وہ صورت ہے محمد کی وہ صورت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہیں دل میرا وہ صورت ہے محمد کی ہدا نے نور پر سایا دراتوں پر سمر آیا سمر آیا جو تڑھ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی مسلمانوں کو جب جنت کے دریوازیں پہ روکیں گے مسلمانوں کو جب جنت کے دریوازیں پہ روکیں گے محمد کی حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی جو تڑھ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی جو تڑھ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ چھوٹا پیک بڑا دماکہ تھا بڑی خوبصورت آواز میں اور لہجے میں اور سوروں میں نات پڑی ہے اللہ بڑھ کر لے آمن آتری صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے شعبہ حفظ القرآن سے دعویٰ دیتا ہوں میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غلام آئے غلام زہر آئے میں تو علی کا نوکڑ ہوں غلام زہر آئے میں تو علی کا نوکڑ ہوں ہمیشہ پجتن نسبت ہی میرے کام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے ماشاءاللہ بہت خوب اور ناتر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے میں ٹینٹھ اے بی سے دعویٰ دیتا ہوں محمد عمر کو محمد عمر ٹینٹھ اے بی سے اللہ علیہ وسلم محمد عمر ٹینٹھ اے بی بنائی کیا ہدا بنے موہنی سورت محمد کی بنائی کیا ہدا بنے موہنی سورت محمد کی ہوا شیطا کے جس نے دیکھ لی سورت محمد کی ہوا شیطا کے جس نے دیکھ لی سورت محمد کی جمالِ حسنِ یوسف پر پکتیا شکر زلحہ تھی جمالِ حسنِ یوسف پر پکتیا شکر زلحہ تھی ہدا جس پر پر بھی عشق ہے مصورت ہے محمد کی بنائی کیا ہدا نے موہنی سورت محمد کی گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پھر رکیں گے گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پھر رکیں گے حکم ہوگا کے آنے دو یہ امت ہے محمد کی بنائی کیا ہدا نے موہنی سورت محمد کی ماشاء اللہ بہت خوب خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس مو سے بیان ہوں تیرے اوصافِ حمیدہ تجھ سے آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سے نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہ یہی دو عالم کا جریدہ اب آخری بچے کو میں ناتے رسول مقبود صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے بلاتا ہوں مدہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ اے بی کلاس سے حافظ فرحان ٹینٹ اے بی سے حافظ محمد فرحان باتے ہیں اور نہ تھے رسول مقبود صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا ہاں کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے خطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آہ میرے دامن میں آجا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا ہاں کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا بندن کے میدان میں کفار کی جائے وفار موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا جسے جگہ تھا جسے کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا بولو کہہ دیا تو ہو گیا آہ کہہ دیا تو ہو گیا اپنے قدر قدریاں کہہ دیا تو گیا ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے حافظ محمد فرحان جو آپ کے سامنے ناتر سول مقبوط صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اب سپیچ کا شیکشن ہے سب سے پہلے گلز کیمپس سے اس کی رضا کرتے ہیں تو سب سے پہلی مقررہ کو میں دعویٰ دیتا ہوں سکسی سے جنت الفردوس آپ کی تعلقیں گونج میں نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بات و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے جب اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی فرما پڑھ کر مسلمان ہو گئے جنابِ صدر محترام مصاد زکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم نگاہِ عشق پستی میں وہی اول وہی آہر نگاہِ عشق پستی میں وہی اول وہی آہر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی تاہا جنابِ صدر یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بن گیا جسم کا روان روان تازے ہون کتنا تھم گیا کہ آج مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا ہے جنابِ صدر یقین مانیے جب میں سیرتِ طیبہ کو یاد کرتی ہوں تو مجھے طائف میں رہنے والے تو مجھے طائف کی وادی میں رہنے والے مسلمان پتھر کھا کر بھی ہدایت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جب میں سیرتِ طیبہ کے موضوع پر کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے نظر آتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے ہندہ کو معاف کرنے والے یاد آتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ اللہ کی صدا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنابِ صدر آج کی دنیا والے کسی کی وزانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی آس کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری حصوص کیات پائی جاتی ہیں جنابِ صدر میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عظم بن گئے زندگیاں بیت گئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف پر ایک باب پورا نہ ہو سکا جنابِ صدر یقین جانئے جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محبت نہیں پیار نہیں علفت نہیں جذبہ نہیں ایسے دل والا انسان کافر ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے مگر ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا دریاں میں اتنی رد ہے اٹھائی نہیں جاتی دریاں میں اتنی رد ہے اٹھائی نہیں جاتی محمد کی اتنی شان ہے بتائی نہیں جاتی وما لئینا اللہ البلاغل ہوئی ماشاءاللہ بہت خوب بڑی اچھی سپیس کی ہے بچی نے بیٹا سپیس کے اندر یہ بھی ایک بات آپ نے ایڈ کرنی ہے کوشش یہ کیا کریں سپیس کے اندر جو اشارے ہیں ٹھیک ہے کچھ بسیت سے خبریں پڑتے ہیں ٹھیک ہے خبرنامہ ہوتا ہے سپیس یہ ہوتی ہے کہ آپ سامعین اور ناظرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کے اشارے بھی باتیں کر رہے ہوں آپ کا چہرہ بھی باتیں کر رہے ہوں آپ کی آنکھیں بھی باتیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ سٹیج ہے انشاءاللہ اس میں آ کر آپ کی ہیڈیٹیشن دور ہو جائے گی میں اس بات کو جانتا ہوں کیونکہ ہم بھی ایک وقت تھا طالب علم تھے تو اس سٹیج پہ آنا ہم سمجھتے تھے جیسے پلس رات پار کرنا اب آپ کو یہ بھی سمجھانا پڑے گا پلس رات کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مراد یہ ہے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے بڑے بڑے نہیں آسکتے ٹھیک ہے مس آمنہ بھی جانتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ بڑی حمد کرتے ہیں بچے جو یہاں پر آ کر سپیچ کرتے ہیں تو آپ نے ان کی برپور حوصلہ افضائی کرنی ہے برپور کلیپنگ کرنی ہے تو دوسرے نمبر پر جو مقررہ ہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں سکس جی سے عشاء ناصر محترم اچساز اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکش آئی کرنے کا موقع ملہ ہے اس کا انوان ہے سیٹھے نبوی مشکل تھے راستے اسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کے حیران ہو گئے میرے نبی نے رکھا دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جناب صدر نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آہر نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آہر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تہا جناب صدر یقین مانیے جب یہ موضوع ملا دل کھلا دیماغ سوچو کا مرکت جی سم کا روا روا تازے لہو کی طرح تھم گیا آج سیرتے نبی پر کچھ کہنا ہے جب سیرتے نبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کا کر بھی ہدایت دینے والے نظر آتے ہیں بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے حیر البشر یاد آتے ہیں جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتی ہوں تو ہندو معاف کرنے والے حیر البشر یاد آتے ہیں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کہ لا لا اللہ اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں میں ان کی سیرت پر بات کرتی ہوں وہ نبیوں میں رحمت لکب آنے والے مرادے گریبوں کی بڑھ نانے والے مسیبتوں میں گریبوں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا گم بارتے ہیں شکریہ جی ماشاء اللہ بہت خوب بیٹا کوشش یہ کیا کریں کہ جو سپیش ہے آپ کی اس کو زبانی یاد کریں کیونکہ جب آپ اوپر دیکھیں کہ وہ جو تسلسل ہوتا ہے وہ جو روابیت ہوتے ہیں وہ ٹور جاتے ہیں آپ بار پر نہیں دیکھیں گے تو تقریر بھول جائے گی کوشش یہ کیا کریں آپ کو دو چار دن پہلے بتایا جاتا ہے تو یاد کرنے میں تو کتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو کوشش بیٹا یہ کیا کرے کہ سپیش زبانی یاد کرنی ہے اور اشعار جو ہیں وہ درست پڑھنے اور خصوصی طور پر جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو غلط نہیں پڑھنا یہ بس کنفرم بات ہے ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے اس کو آپ نے کسی کاری صاحب کے پاس یا جو قرآن پاک کو جانتا ہے یا جانتی ہے اس سے آپ اس کی تصحیح کروا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر میں دعویٰ دیتا ہوں سیون سی کلاس اکرہ علی بربور کلاپی کریں بھئی مہترم پرنسیپل ساہے سادزا اکرام سادزا اکرام اور میرے عزیز ساتھی آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان حسیر تنبی میں اپنی تقریر کا آغاز شیر سے کرنا چاہوں گی نصیب چمکیں ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جلک سے جن کی فلق ہے وہ روش ان شم سے صریف لار رہے ہیں جناب صدر اور عزیز ساتھی ہر طرف اندھیرہ تھا ہر طرف اندھیرہ تھا منافقت تھی شراب پانی کی طرح پی جاری تھی امیر آدمی کی بیٹی پیدا ہوتے ہی دفن کار دی جاتی تھی اور گریب آدمی کی بیٹی زندہ رکھی جاتی تاکہ جوان ہو کر عمرہ کی حوض کو پورا کر سکے طاقتور کمزور پر ہاوی تھا گلاموں کے ساتھ وہ صلوق کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونکٹے کھڑے ہو جاتے تھے حتی کہ جان اور بھی اس دور کے انسان سے ہاتھ کے ظلم کا شکار تھا جناب زطر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جہالت کی اندھیرے کو مٹھانے کے لیے مولم آزم تشریف لائے غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف آئے منافقت کو چہل پہل پر ہزار عید ربی اللہ لسار تے چہل پہل پر ہزار عید ربی اللہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہشیاں منا رہے ایک عربی کا شاعر اس نے کہا تھا کہ مذہد دہور وما اتینا بمسلی وَلَقَد عطا فَعَجَزْنَا النَّزَرَائِهِ کہ زمانے بید گئے صدیان گزر گئے عرصہ ہو گیا اور اس جیسا نہیں آیا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں آیا لیکن جب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو پھر ماں نے بولا ایسا بچہ پیدا اب ہو سکتا ہی اگلی مقررہ کو دعویٰ دیتا ہوں سیون جی سے آپ کی تعلیوں کی گوج میں فاطمہ شہزاد نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن وحیم محترم پرنسپل صاحب قبل احترام السعاد اکرام اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر نپوش آئی کا موقع ملا ہے اس قانوان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآل سلم میں اپنی تقریر کا گاس اس شیئر سے کرنا چاہوں گی آلم شوک میرا پرپر ہوتی کاش میں گمبدے ہزرہ کی کبوتر ہوتی جناب صدر اور قبر احترام ساتھی ہر تف اندھیرے کا رات تھا حالت کا دور دورہ تھا منافقت تھی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر جاتے تھے گریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا وہ اس لیے کہ وہ جوان ہوڑ کر امرہ کے حوض کو پورا کرے تاقت پر کمزور پر ہاوی آپ کو ہتم کرنے کے لیے بے حیات لے کرتے شریف لائے ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت لے کر آئے غلاموں کے آقا بان کرتے شریف لائے آپ کی آمد سے اس اندھیر نگری میں ہر تف اجالہ ہو گیا ہر شیع جم اٹھی پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام سر جھکانے لگے آپ ہر انسام کے لئے پیغام نجات لے کر آئے جناب صدر آپ بنگے نوخ انسان کے لئے رحمت بن کر آئے سب نبیوں کے لئے اور تمام جہانوں کے لئے رحمت العالمین بن کر آئے آپ وہ نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی حوائش تمام انبیاء نے کی تھی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا نامد دار کی غلامی نصیب ہوئی اور اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا وہ ہی روز محشر میں امت کو لے جنت میں جائیں گے الحمدللہ میں امت محمدی میں ہوں اور مجھے امت محمدی ہونے پر شکریہ ماشاء اللہ بہت خوب ایک سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے شائر جنہوں نے نبی کی شان میں نات دکھی دی وہ کون ہے جی گلز میں سے آپ ٹیچے سے بھی حل پلے سکتے ہیں جی بتاؤ ماشاء اللہ کلاپیں کریں اس بچے کے لئے سب سے پہلے جنہوں نے نات دکھی تھی حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالی ان کی بڑی مشہور یہ نات اشار بڑے مشہور ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے آنکھ دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی مانے جنہ ہی نہیں ہے خلقت مبر من کل عائب آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب سارے بولیں بلکل عیب نہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے تھے اللہ سے عرض کر رہے تھے یا اللہ مجھے اس طرح بناتا جا نبی پاک کہتے کہ اللہ بناتا گیا ہے یعنی کہ اللہ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو بنایا ہے اتنے خوبصورت ہیں تو اب میں اگلی مقررہ کو دعوت دیتا ہوں پری نائن سی سے آپ کی تعلیوں کی گون میں لاریب جمیل محترم پرنسپل صاحب قابل احترام سادزہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج میں جس موضوع پر لف کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم میں اپنی تقریر کا آگاز شیر سے کرنا چاہتی ہوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر حامی تو ایمان نام مکمل ہے جناب صدر بارہ بلول وہ مبارک دن ہے جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے یہ وہ روز سید ہے جب نور چمکہ کفر و بادل کی تاریحیہ چھٹ گئی جناب صدر دنیا کفر و جہالت اور تاریحیوں میں ڈوبی ہوئی تھی لوگ رحمان کی بجائے شیطان کی پیروی کرتے تھے توحید کا تصور نابیت تھا آدمیت کا احترام اٹھ چکا تھا ہر طرف قتل و گرد کا بازار گرم تھا آخر رحمت حداوندی جوش میں آئی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ شہر مکہ میں پیدا ہوئے وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے حادی عرب کی سرزمین جس نے ساری ہلا دی جناب صدر سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنی تمام عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 کی تعریف و تصیب میں گزارتے تو پھر بھی کم ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 بلکہ مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ علیہ ہدا کے پسندیدہ دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام وہ ہے جن کی تعریف گیر مسلم وں نے بھی کی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کہ ایک مکمل انسان کی حیث سے قبول کرتے تھے میں اپنی تقریر کا احتیام اس شیئر سے کرنا چاہتی ہوں قوت عشق کو محمد سے اجالا کر دے شکریہ ماشاء بہت شیئر میں تھوڑا سی گربڑ ہوگی ہے قوت عشق سے ٹھیک ہے قوت عشق سے ہر پست کو آپ نے جہاں سی لگانا تھا وہاں کو لگا دیا اور کو کے جگہ پر سی سی کے جگہ پر کو ٹھیک ہے تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے یہ شیئر ہے ماشاء اللہ بہت خوب اپری نائن جی سے آپ کی تالیوں کے گونج میں دعویٰ دیتا ہوں انشراح ندیم کو انشراح ندیم نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مہتر مستاذ اکرام اور میرے عزیز ساتھی آسلام علیکم آدم جس موضوع پر لگ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے سیرت النوی صلی اللہ علی علی السلام مشکل تھے راستے احسان ہو گئے مشکل تھے راستے احسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کہہ راہ ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پر مسلمان ہو گئے جناب صدر یقین مانیے جب یہ موضوع ملا دل کھلا دماغ سوچوں کا مرکز بنا جسم کا روان روان تازل ہو کی طرف تھام گیا کہ آج مجھے سیرت نبیوں میں رحمت لکب پانے والے مراد گریبوں کی بھر لانے والے وہ سیبت میں گیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا کم کھانے والے جناب صدر میرے نبی صدقہ تھی جس سے عہو وقر صدیق بن گئے میرے نبی عدالت تھی جس سے عمر فروغ اعظم بن گئے میرے نبی بہادر تھے جس سے علی شہر حدا بن گئے زندگیاں بیٹ گئے اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک بابی پورا نہ ہو سکا جناب صدر جب میں جس کے دل میں صدیق علیہ صلی اللہ علیہ کی محبت نہیں علفت نہیں جذبہ نہیں ایسا دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا لیکن مومن کہ ایک براہ چراغ کر لو یا جم جم کر ناتے پڑ لو یا بری بری تقریر کر لو بلکہ میرے نبی سمحبت کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ سمحبت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوب ایک فارسی کا شیر ہے حسن یوسف میرا دیان سے آپ کو میں نے پہل ہی بتایا ہے یہ جو محفل ہے یہ عام نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ کی شان اور ان کی عقیدت کے اندر قائم کی گئی ہے اس میں بڑے توجہ کے ساتھ آپ بیٹھے حسن یوسف دم عیسی ید بیز داری آج حوب حما دارن تو تنہ داری اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے یہ مطلب میں آپ کو بعد میں ہوتا ہوں گا تو آگلی مقررات کو دعوت دتا ہوں نائند ای ایف سے تہنیم بلال نحمدهو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز پرنسپل صاحب قابل احترام و سالسہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں اپنی تقریر کا آغاز اس شیر سے کرنا چاہوں گی تاریخ اگر ڈونڈے گی سانی محمد تاریخ اگر ڈونڈے گی سانی محمد سانی تو بری چیز ہے سایا نہ ملے گا قانون فطرت ہے کہ جب کائنات میں باطل سر اٹھاتا ہے تو اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقت سامنے آ جاتی ہے عرب بھی ایسی ہی گمراہیوں میں کھویا ہوا تھا قتل عام ہو چکا تھا حق کا نام نشان نہ تھا چنانچہ قانون فطرت متحرک ہوا اور عرب میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس نے برے ہو کر حق قابول بالا کرنا تھا دنیا کو علم کے نور سے روشن کرنا تھا یہ ربیل اللہ کا مہینہ تھا ایسے میں ایک عظیم ہستی نے جنم لیا جس کے منموہن مکھرے نے نہ اپنی غم زدہ ماں بلکہ ہر دخ کا مارا مسکرانے لگا جس قیامت کو صدیان ترستی رہی اے ہو شاہ ہم کو وہ مہربا مل گیا ارشاد ربانی ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علی و سلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آلہ احلاق کے مالک تھے اور آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک آپ آلہ احلاق کے مالک ہیں آپ ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک خاتون فاطمہ نے چوری کی تو آپ نے سفارش کے باوجود بھی اس کی سزا معاف نہ فرمائی اور فرمایا ہدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کار دیتا آپ ہمیشہ آجزی اور انکساری سے رہتے حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے ایسی عظیم ہستی جو طائف کے پتر کھانے کے باوجود بھی لہو لوحان ہو کر بھی انسانیت پر احر فرما گئی اور آسمان کے فرشتوں کو عذاب سے منع فرما دیا ایسی عظیم ہستی جو اپنی آل اولاد پر آنے والی ازم اور اپنی امت پر برا احسان فرما گئی اس عظیم ہستی کی وجہ سے ہی آج اپنی امت پر عذاب رکا ہوا ہے جو پوری رات رو رو کر ہدا سے اپنی امت کے لیے ہدایت کے راستے کھلوا گئی میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نصبتیں میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نصبتیں وہ جو عظمتیں تھی عویس کی وہ جو رابطیں تھے بلال کے شکریہ جی ماشاءاللہ بہت خوب لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ لَا يُمْكِنُ سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد عز الہ بزرگ توی قصہ مختصر اب میں اگری مقررہ کا دعویٰ دیتا ہوں نائن جی ایس سے آپ کی تعلیقی گون میں مہا جمیل ناحمدو وَنُسَلِّي أَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَا بَعْتَ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمَ اللَّهِ اَحْمَانِ رَحِيمِ موجز پرنسپل صاحب قابل احترام اساد زکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج کے اس بابرکت دن کے موقع پر مجھے اپنی تقریر کا عنوان سیرِ دن عفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو نصیب چمکے کے فرشتوں کے ارش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے ارش کے چاند آ رہے ہیں چمک سے جن کی فلق ہے روشن وہ آفتاب تشریف لا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو گشیاں منا رہے ہیں ہر طرف اندھیرہ تھا جہالت کا دور دورہ تھا منافقت تھی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نور مجسم بن کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لئے صادق بن کر تشریف لائے ماں بہن بیٹی کے لئے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے یہ جہاں نور سے بھر گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہاڑ اور اسجار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں صلی اللہ اسلیم ہم کر لیا بلاغل لاب کمال کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمی حسال صلی اللہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی امتی ہونے کی دعا ہر نبی نے کی تھی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بننا نصیب ہوا آخر میں میں اپنی تقریر کا احتدام اس شہر سے کروں گی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈلتے ہیں شکریہ جی ماشاءاللہ بہت خوب لحبتو قلم بھی تیرہ وجود الكتاب گمبت آبگین رنگ تیرے محیط میں ہے حباب اب میں اگری مقررہ کو دعوت دیتا ہوں ٹین ای ایف سے آپ کی تالیوں کی گوج میں حافظہ انزل اور میری ہم جماعت سلام محبت سلام عقیدت میرا پیغمبر عظیم تر ہے آج موضوع سخن ایسا ہے کہ دل نور کی روشنی سے منور ہے اسی نور کی تابانی سے قلم جھوم جھوم جاتا ہے زی قدر و زی و قار زی قدر و زی و قار سد افتخار کہ رب زل جلال نے ہمیں اس نبی کا امتی کیا کہ جس کو حلق کر خود رب العرش العظیم نے ہر لمحہ درود پڑھا قلب و جان رہتے ہیں کیفیت وجدانی میں میں ہوں مصروف محمد کی سنہ خونی میں ہم عاشقوں کو کیا لگتا ہے جناب زی و قار یہ نات یہ محفل یہ قصید سب ہم کر رہے ہیں ارے جناب زی و قار جس دن لفظ کن کا ایجاد ہوا تھا عشق مصطفیٰ کی داستان تو اسی دن سے لکھی جا چکی ہے جب آمینہ کی گود میں آدم کا احلاق ایوب کا سبر یا یا قوب کی بسارت اور یوسف کا حسن لیت دنیا میں آتے ہوئی سجدے میں گر جائے تو وہ کوئی اور نہیں جناب زی وقار میرے مصطفیٰ ہیں جن کی نات قرآن پاک میں رب کعبہ ان الفاظ میں کہتا ہے سبحان اللہ صدر زی وقار وہ جس کی ملاقات کی خوشی میں رب کائنا خود فرما دا ہے کہ آج روح قبض کرنے سے اپنا ہاتھ اٹھا لے رزوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر دے اور مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تعلہ لگا دے کہ آج میرے محبوب کی اور میری دیدار کی رات ہے سبحان اللہ میرے رب نے عظیم ترین پیغمبر کو معبوس فرمایا جس کی ولادت سے پردے اٹھیں نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی تقدیر سبح رات کے رخ پہ بدل گئی تقدیر سبح رات کے رخ پہ بدل گئی پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا بتہا تمام جلوہ گرہ تور ہو گیا برگوش شجر نحال ہوئے جھومنے لگے پہ رحمت کے چھا گئے آئی صدا کے سید کونین آگئے بز میں جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پہ مسلسل درود ہے جناب زیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اپنے تو کرتے ہی ہیں مگر غیر بھی چپ نہ رہ سکے جب ہی تو مائیکل ہارڈ نیالفاظ کے مائی چوئیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی بابرکت ہستی جو زینت روزگار کیلئے قمقمہ میراج انسانیت کیلئے براغ اور تکمیل شخصیت کیلئے عصوائے باکمال کا درجہ رکھتی ہے جناب زیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سر تاپار رحمت تھا ان کے الفاظ حرف قرآن ان کے عامال مقصد قرآن ان کے شواہد معقول اور ان کے دلائل پتھر پر لکیر وہ ہر حال میں ہر عالم پر اور ہر سار رحمت تھے شکریہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا انداز تھا عزیز بچی کا اللہ پاک اس کے علم عمل جان رزق مال میں برکتہ فرمائے غلط کیمپس سے آخری مقررہ کو مدعوہ دیتا ہوں ٹین جی ایس آپ کی تالیوں کی گونج میں ہنہ خرم اور میرے ہم مکتب ساتھی وں میرا نام ہے ہیرہ اور آج کی میری تقریر کا موضوع ہے حاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں اپنی تقریر کا آغاز میں اپنی تقریر کا آغاز اس شیر سے کرنا چاہوں گی وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس فرز تک گاروں میں وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس فرز تک گاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں اس کائنات میں حضور سرور کائنات حاتم النبیین حضرت محمد مصطفی کی حیثیت بے مثال آفتاب درہشا کی ہے جو گار ہیرہ سے شروع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا آپ صرف سلم کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں جس کی نظیر ازل سے ابت اکمم کی نہیں آپ صرف سلم بے مثال نیرائی عظم ہے جس ترہا سورس نکلتا ہے اور مجود راتی عالم کو روشن کر دیتا ہے اسی طرح آسمان اور روحانیت کا نیرائی عظم انسان کے قلب و نظر کو منصور کر رہا ہے اس نیرائی درہ شان کفر کلالت کی تحریک کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا جہالت کو حتم کر دیا جو انسانی ذہن و قلب کا ہاتھ کی ہوئے تھے نصیب چمکے ہیں نصار تیری چہل پہل ہزار عید ربی الاول سوائی ابلیس کے جہاں میں سبھی دو ہشیاں منا رہے ہیں ہر طرف اندھیرے کا رواش تھا اس اندھیرے کو دور کرنے کے لئے نور مجسم تشریف لائے جہالت کا دور رہا تھا جہالت اندھیرے کو مٹانے کے لئے نور معلی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ کی آمد سے اندھیری دنیا میں نور ہی نور بکھر گیا ہر شہر جون اٹھی ہر انسان کے لئے پیغام نجات بن کر تشریف لائے ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں روز محشر کے دن بحش آئیں گے یہی تو ہمیں شفاعت عطا فرمائیں گے یہی تو ہمیں حوز کوسر پلائیں گے شکریہ جی ماشاء اللہ بہت خوب گل سیکشن کا یہ جو تقریر والا سیکشن تھا وہ ختم ہوا ہے اب بوائز کی باری ہے بوائز میں سے سب سے پہلے مقرر میں دعوت دیتا ہوں پری نائن ایک کلاس سے آپ کی تالیوں کی گونج میں احمد امران نحمد ونسلی على رسول الكریم امباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلگ اللہ بے کمال ہی کشف تجا بے جمال حسون جمی حس صلی صلی علیہ وآلہ جناب صدر محترم مصاد زکرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملہ ہے اس کا انوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے یہی وہ دن ہے جب نور حق چمکا اور کفر و باطل کی تاریخ چھپ گئی یہ دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے بے پایا مسررتوں کا پیغام لاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اسلام سے پہلے دنیا کفر و شرق اور جہالت و گمراہی کی تاریخیوں میں ڈوبی ہوئی تھی انسان کا خدا سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا وہ رحمان کی بجائے شیطان کی پیاری کر رہا تھا انسان نے خود سخت معبود بنا لیے تھے آدمیت کا احترام ار چکا تھا ہر طرف قتل و گارت کا بازار گرم تھا کسی کا مال جان عزت محفوظ نہ تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا شراب جوہ اور بے حیائی عام تھی آخری رحمت حدا وندی جوش میں آئی اور انسانیت کی ہدایت کا سامان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خدا کے آخری محبوب کی حیثیت سے اس طرز زمین مکہ میں پیدا ہوئے چالیس سال تک ایک انتہائی پاک باز اور راست باز انسان کی حیثیت سے زنگی گزاری خود کفار اللہ علیہ وآلہ 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 کو منصب نبوت پر فائز کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ جایا چند ہی سالوں میں ملک عرب میں ایک ایسا اسلامی انقلاب رون ہوا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی جیسا کہ شاید کہتا ہے وہ بجلی کا کرکا تھا یا صورت حادی وہ بجلی کا کرکا تھا یا صورت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی صیرت اور تعلیمات عمل انسان کے لئے فلاح و کامرانی کا ذریعہ اپنا دین اسلام قرآن مجید کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کے مطابق ایک مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی تعلیمات پر عمل کر ہم دین و دنیا میں سڑھ خوروی حاصل کر سکتے ہیں اس پر شاید کہتا ہے کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی محبت این ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنی جان اپنی اولاد اور اپنے دوسرے تمام لوگوں سے بھر کر محبت نہ کرو احتتام پر میں ایک شیر کہنا چاہوں گا گریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے جی ماشاء اللہ بہت خوب اوگلے مقرر کو مداوہ دیتا ہوں پری نائن ایک کلاس سے آپ کی تعلیوں کی گون میں محمد عبداللہ وقار محمد عبداللہ وقار ان الحمد اللہ نحمد ہوا نصلي على رسول کریم اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا اللہ کا ذکر عزت مغام میں روحانی والدین اور میرے ہم مسروح جس موضوع پر لبکو شائع کرنے کا موقع ملا اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا اس پر یہ موغ اور مسور کی ڈال چھوٹا مو بری بات جیسے مسالے چسپہ ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات عزی وقال شان مصطفیٰ کو سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اور نہ کسی کتنی اوقات ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے غالب کے الفاظ میں غالب سنہ حواجہ بیزدائیں غزاش تیم غالب تیرے بس میں بھی شان مصطفیٰ کو بیان کرنا نہیں اس لئے یہ کام صرف اللہ ہی کے حوالے ہے حضرات عزی وقال اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہو فرما اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر اور آپ کی شان بلند فرما دی ہے اللہ تعالی نے آپ کا ذکر اور آپ کی شان کیسے بلند فرمائی کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لا الہ اللہ گونجتا ہے وہا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ 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 کی صدا کا گونجنا بھی واجب ہے جب آپ صلی علی وآلہ وآلہ اس دنیا کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 مبارک جب جابر کی ہنڈیا میں پڑتا ہے تو چار آدم وآلہ چودہ سو کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علی وآلہ 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 کا ہاتھ مبارک جب ابو اللہ وآلہ 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 میں بدل جاتی ہے آپ صلی اللہ وآلہ 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 سب سے بلند ہے اور جو آپ کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے حضرت ابو کوحف آپ سے جڑے تو حضرت ابو فکر بن گئے حضرت عمر جڑے تو فروغ بن گئے حضرت عثمان ظلن ورین بن گئے حضرت حالی بن ولید صحیح اللہ کہلاتے ہیں جو آپ سے جڑتا ہے نغمہ سجائے دنیا فانی سجاتا ہے میرے ہم مکتب ساتھی اور ہم اسروں اگر ہم دنیا اور عرض مقام چاہتے ہیں تو ہم میں بھی دامن مصطبع صلی پر جانا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر آپ صلی اللہ علیہ 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 کی مٹی میری آنکھوں کا سرمہ بن جائے تو کیا کہنے شاعر کے اربعات میں اپنی بات کہیں تمام کروں گا رکھنے کو مل جائے سر پہ نالے جی ماشاءاللہ بہت بہت اب اس محفل کی آخری مقرر اس کو میں دعویٰ دیتا ہوں نائن ای بی کلاس سے آپ کی تعلیو کی گونج میں محمد احمد ندیم حضرات آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس عنوان کو زبان سے بیان کرنا تو بہت آسان ہے لیکن عملی زندگی میں اس کی ترجمانی میں ہم فی الحال بہت کمزور ثابت ہوئے ہیں جی ہاں میرے ساتھیوں وہ عنوان ہے سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے جس کا حد رب رحمان شاہد ہے رب تعالی نے فرمایا ہے رب تعالی نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ آپ حلاق کے آلہ ترین درجے پر فائد ہیں کہ آپ بیان کروں سیرت و کردار مصطفیٰ ہو جس کا سناہ حد پر وردگار مصطفیٰ محتر مساد زکرام اور میرے عزیز ساتھی ہوں جب رب رحمان نے فرما دیا کہ آپ احلاق کے آلہ ترین درجے پر فائد ہیں تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں آلہ تلین ہیں آپ نبی اور رسول کی حیثیت سے آلہ آپ سردار بنتے ہیں تو آلہ استاد بنتے ہیں تو آلہ شگرد بنتے ہیں حکمران بنتے ہیں تو آلہ کمانڈر بنتے ہیں تو آلہ دوست بنتے ہیں تو آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم زندگی کے ہر شعبے میں آلہ ترین ہیں آپ کہیں گے کوئی مثال تو پیش کرو تو جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ اس مثال کو صلی اللہ سے نہ پہلے کسی نے پیش کی اور نہ ہی کوئی پیش کر سکتا ہے فتح مکہ کا دن تھا رسول حدہ ایک عظیم فاتح ایک عظیم کمانڈر کی حیثیت سے مکہ میں داہل ہو رہے تھے آج مشرقین مکہ کے دل دہل چکے ہیں کہ آج محمد ہم سے ہماری ساری زیادتیوں کا بدلہ لیں گے صحابہ اکرام غصے میں جوش میں نعرے لگا رہے ہیں آج تو بدلے کا دن ہے چن چن کر بدلے لیں گے چشم فلق بھی آج منتظر ہے آج تاریح میں کیا باب رکم کیا جائے گا ہر کوئی منتظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ہانا کعبہ کے پاس کرے ہیں قریش مکہ بسر جکائے کرے ہیں یہ کون ہے یہ پیغمبر کو دیوانہ کہنے والا یہ کون ہے یہ مجنو قرار دینے والا یہ کون ہے یہ گالیاں دینے والا یہ تیغ میں پتر مارنے والا آپ کی بیٹیوں حرکت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں ایک کفار کفار مکہ آج مجھے تمہارے سارے ظلم یاد ہیں مگر میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آج تم پر کوئی معاوضہ نہیں تم سے تمہارے گناہ کے بارے میں کوئی پوچھے کا بھی نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو جی میرے دوستوں یہ ہے وہ صیرت یہ ہے وہ کردار یہ ہے وہ نبی جن کی ہم امت ہیں لیکن ہم اگر اپنے کردار کا جائزہ لے گھر کا مالک بہتر جانتا ہے گھر میں کیا ہے آج ہمیں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ کی امت ہونے امت ہونے کے ناتے یہی کردار اپنا نہ ہوگا تا کہ کامیاب و کامران ہو سکے و ما علیہ اللہ بلاغ ماشاء اللہ خبور اس بچے نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعہ فتح مکہ کا ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ نبی پاک مدینہ پاک میں کس طرح آنا پڑا مکہ پاک سے کس نکالا گیا پریشان کیا جاتا تھا اور جب نبی پاک پاک کے میں فاتح کی حصیح سے جب آپ آئے تو آپ کے سامنے سارے تھے ایک ایک وہ بندہ جس نے نبی پاک پر ظلم کیا آپ کے رفاقہ آپ کرنے والے نبی اسلام کی آنکھوں کے سامنے تھے سارے ظالم نبی اسلام کی آنکھوں کے سامنے تھے لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاہ فرمایا تھا فرمایا میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو سیدنا یوسف علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے تین تھے ایک تو تلاوت بچوں نے کی ہے دوسرے نمبر پر ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے اور تیسے نمبر پر بچوں نے بڑی زبردست ہے وہ تقاریر پیش کی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام بچوں کی عمروں میں برگ تطا فرمائے سب بچے آمین کہیں اللہ ان کے علم اور فضل میں بھی اضافہ فرمائے اب میں آخر میں دعویٰ دیتا ہوں پرنسپل آف قائد پوری سکول ہمارے اس محفل کے معزز مہمان محترم جناب حافظ ظلفقار شاہد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات آلیہ کا اظہار فرمائے محترم جناب حافظ ظلفقار شاہد برپور کلاپی کریں برپور محمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا صدق اللہ العزی انتہائی واجب الاحترام و سعادت اکرام عزیز طلبہ و طالبات آج کی سیرت کانفرنس کا انعقاد یہ کو مقابلہ نہیں تھا بلکہ ایک سعادت تھی جو تمام بچوں نے حاصل کی کچھ بچوں نے عملی طور پر پارٹیسپیٹ کر کے اور کچھ بچوں نے بیٹھ کر ہماتن گوش ہو کر عدب اور اخلاق کے ساتھ سن گئے تو سب ہی الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ جہاں پر اللہ کی حمد و سنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو تو ان جگہوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈام لیتے ہیں اور جو اچھی نیت کے ساتھ خلوص دل سے بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے ان کے مقدر میں بہت زیادہ برکت اور فضل شامل ہو جاتا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جن کی تعریف آپ لوگ کرنے کے لیے جن الفاظ کا سہارہ لیتے ہیں وہ نا کافی ہیں اس لیے کہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جب شاعر کہتا ہے کہ باز اد خدا تو ہی باز اد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ کی ہے اور جب اللہ خود ان کے اوپر درود اور سلام پیش کر رہا ہو تو آپ کی ذات کتنی بابرکت اور کتنی مقدس ہوگی تو بہرحال ہمیں جو زبان اللہ نے عطا کی ہے اس میں وہ وکیبلری وہ الفاظ کا زخیرہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کی صیرت کو بیان کر سکے تاہم ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے خیالات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تاہ کہ ہم جو اپنی پستیاں ہیں ان کو عروج دے سکے دراصل کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنیلٹی کی جو پستی ہے ہم اس کو عروج دیتے ہیں نبی پاس صلی اللہ کی تاریف بیان کرنے سے ان کی شان میں چار چاند نہیں لگا رہے کیونکہ ان کی تعریف اللہ نے خود ہی کر دی ہوئی ہے اور آپ تو چلیں لیکن زمانہ عدل سے آج تک جو ہیں وہ مختلف لوگ آپ کی تعریف کرتے رہے ہیں جدید دنیا کا بہت بڑا مفقر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا مفقر اور وہ عیسائی ہے اور امریکہ کے رہنے والا ہے تو وہ ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے دی پہلے اس ذات کا ذکر ہوگا جو اس دنیا میں سب سے عالی ورفہ ہے اس کے بعد جس کا نمبر دو پہ ذکر ہوگا وہ اس کے بعد ہوگی اور وہ جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے جس ذات کا تذکرہ کرتا ہے عیسائی ہوتے ہوئے بھی وہ محمد صلی اللہ وزاہت کرتا اور سپریم لی سکسیس فول آن بوت دا ریلیجیس اور سیکلر لیولز یہ جو آج کی جدید دنیا یہ زندگی کو دو گوشوں میں تقسیم کرتی ہے ایک گوشہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ عملی گوشہ ہے آپ کا جیسے حکومت ہے سیاست ہے اور ایک آپ کا روحانی گوشہ ہے تو وہ کہتا ہے طرف سے وہی لے کر آتا ہے بلکہ باقی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی تعید کرتا ہے یہ تو رہانیت کا معاملہ ہے لیکن سیکلر لیولز پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال کے قلیل عرصے میں چالیس سال کے تھے جب آپ کے اوپر نبوت اور رسالت آتی ہے اور اس پیغام کے تحت جتنے لوگ آ رہے تھے ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست جا کے قائم کر دی اور اس وقت کی جو دو سپر پاور سی ان کو بھی خطوط لکھ دیئے کہ مطیع فرما بردار ہو جاؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر آپ کی سنت پر چلتے ہوئے خلف راج دین نے ایران اور روم کی سلطنت ان کے پرخچے اڑا دیئے اور ساری اسلامی سلطنت میں قائم ہو گئی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے یہ دونوں لیول پر روحانیت کے لیول پر بھی اور سیکلر لیول پر تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں نگاہش کو مستی میں وہیں اول وہیں آخر وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسیم وہیں تاہا وَدَانَائِ سُبُل خَطْو رسول مولا کل جس نے غبارِ راہ کو بکشا فروغِ وَادِي سینہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ المبید موسیقی 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 موسیقی